موسیقی ہائی در ویلکم باک ویلکم باک ٹا آنچیس کیچین آج کی جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ایک بڑے مزے کے چکن کے سپرنگ رولز ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہمیں آلو چاہیے تین چائر بوئل کی ہوئے ہمیں چاہیے ایک کلو کمیں چکن کے کیمہ کا چاہیے ہمیں ایک چھوٹ کپ چاہیے فروزن مطر کا ہمیں ایک کپ چاہیے سویٹ کون کا چھلی کے دانوں کا ہمیں تھوڑا سا تھومد رکھ چاہیے اور پھر ہمیں چاہیے ریڈ چلی فلیکس چاہیے اور ہمیں چاہیے کریم چیز ہوتی ہے وہ چاہیے تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آلووں کو بوئل کر لینا ہے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہری مرچے ہیں اور لال مرچے ہیں ان کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر ایسے رکھ دینا ہے میں نے لال اور ہری دونوں استعمال کی ہے آپ ایک ہی رنگ کے کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو کیمہ ہے ایک کلو کا ہم نے اس کو سفریے میں رکھ دینا ہے اور ہم نے میڈیم ہیٹ کے اوپر اس کو آن گاس کو آن کر دینا ہے پہلے ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون ہم نے ڈالنا ہے سویے سوس کا اور اس کو ہم نے پکانا شروع کر دینا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اسی میں ہم نے جو تھومد رکھا جو پیسٹ ہے ہمارا ہم نے تین ٹی سپون وہ ڈال دینا ہے اور وہ ڈال کے اس کو ہلا کے اس کو پکانا شروع کر دینا ہے پھر ہم نے اس میں ہری مرچیں جو ہم نے کاتی ہوئی تھی وہ ڈال دینا ہے ہری مرچ ڈال کے پھر دوبارہ اس کو ایسے مکس کر دینا ہے اب ہم جھکن تھوڑی دیر کے لیے دس مند کے لیے ہم ڈکن لو گاس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ کیمہ ہمارا تھوڑا سا تیار ہو جائے پھر ہمو نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں جو لال ہماری کٹی ہوئی مرچ ہے چلی فلیکس﹑ لال وہ ہم نے ایک ٹیبل سپون وہ ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے ایسے مکس کر دینا ہے جب ہم نے ایسے مکس کر دیا ہے تو دیکھیں تاکہ کیمہ ہمارا اچھے سے تیار ہو رہا ہے اب ہم نے اس میں دھڑا سا اور ڈال دینا ہے Mend z والا اور ڈال دینا ہے اور ہم نے اس کو ایسے مکس کر دینا ہے چکن سپرنگ رولز ایک ایسا سناک ہے ایسا ہے جو آپ اگر بناو آپ کے بچے بھی پسند کرتے ہیں فیملی بھی پسند کرتی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں ایک کپ مطر کا ڈال دینا ہے اور ہم نے ایک کپ اس میں سویٹ کون کا ڈال دینا ہے وہ ہم نے ایسے مکس کر دینا ہے اور ایسے مکس کر کے یہ دیکھیں یہ ہماری کنسسٹنسی یہ چاہیے تو بڑے اچھے سے مزیتہ یہ پک رہا ہے تو جب ہم نے ایسے اس کو پکا دینا ہے تو پھر جو آلو ہم نے کٹ کے رکھے تھے بوئل کر کے اب وہ ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے جب ہم نے یہ مکچر ایسے مکس کیا ہے نا اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی ذائقے کے حساب سے اس میں اگر آپ نے مرچ ایکسٹر ڈالنی ہے وہ ڈال سکتے ہیں نمک میں بولوں گی ابھی شاید نہ ڈالیں آپ کیونکہ سوئے سوس جو ہے وہ ویسے بھی نمکین ہوتا ہے اور جب ہم نے اس میں ابھی کریم چیز ڈالنا ہے تو وہ بھی نمکین ہوتا ہے تو پہلے وہ ڈال کے بعد میں آپ ٹیسٹ کر لیں ہاں البتہ آپ نے اگر مرچ ایسے اور ڈالنی ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایسے ہمارا مکسچر ہے اب ہم نے اس کو تھنڈا کر کے بول میں رکھ دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو کریم چیز ہے نا وہ ہم نے اب اس میں ڈال دینا آپ کی اپنی مرضی جو برانڈ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو ایسے ہم نے یہ کریم چیز اس میں ڈال کے تو اس کو اچھے سے ایسے مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایسے مکس کر کے تو یہ ہمارے کنسسٹنسی جو ہے نا وہ یہ چاہیے اس کے حساب سے آپ اپنا کریم چیز ڈال دیں تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے مکسچر کو ایسے مکس کر دیا ہے تو چلے اب ہم کرتے ہیں ہم نے تیاری سپرنگ رول کی تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کچھ تھوڑا سا آٹا لینا ہے بول میں اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ جو لیپنی ہم بناتے جیسے سموسوں کے لیے بناتے ہیں وہ ہم نے بنانی ہے تاکہ سپرنگ رول کو ہم اچھے سے بند کر سکے اور وہ تیل میں کھولینا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایسے کر کے سپرنگ رول کی جو شیٹ ہے وہ ہم نے لے لینی ہے ایسے اور اس میں ہم اپنا مکشر جو ہے وہ بھرنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جتنا آپ سائز کے سپرنگ رول بنانا چاہتے ہیں جتنا بڑا جتنا چھوٹے وہ آپ اپنے مرضی کے حساب سے بنا سکتے ہیں تو یہ جو ہم نے لیپ لی تھی وہ ہم نے ایسے سائیڈ کے اوپر ایسے کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کے اوپر نا یہ لگا دیا ہے لیپ لگا دیا ہے اور ایسے میں نے سپرنگ رول کو بند کر دیا ہے میں سمٹائمز ایسے بھی کرتی ہوں کہ میں ایک شیٹ کے بجائنہ میں دو شیٹ سے استعمال کر دیتی ہوں تاکہ وہ جو سپرنگ رول جب ہم تیل میں اس کو کرتے ہیں وہ پھر پھٹ نہ جائے میرے ساتھ ایسے بھی ایک دفعہ ہوا تھا کہ وہ پھٹ گیا تھا اور میرا ہاتھ جل گیا تھا تو اس لئے اب میں بہت ہی احتیاط سے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے سپرنگ رول ایسے دکھا رہی ہوں آپ کو ایسے میں نے بنا لی آئے تو بنا بنا کے رکھی جائیں گے ساتھ میں میں نے کیا کیا ہے میں نے چولے کے اوپر تیل کو ایک کرائی میں اس کو ڈال کے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر گرم کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ یہ جب ایسے بنیں گے تو ہم جلدی سے اس کو فرائی کر کے تو ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا پھر تو یہ دیکھیں ایسے میں نے اب سپرنگ رول کر لی ہیں تو یہ اب ہم تیل میں ڈال رہے ہیں اور اس کو فرائی کر رہے ہیں فرائنگ جب آپ کرتے ہو احتیاط سے کرنا کیونکہ تیل بہت دینجرس ہوتا ہے تو میں تو جب فرائنگ کرتی ہوں تو میں تو بچوں کو بلکل کچن میں نہیں آنے دیتی جب تک میرے فرائنگ کا حساب سارا ختم نہ ہو جائے اور میں تیل کو سائیڈ کے اوپر آرام سے رکھ نہ لوں تو یہ دیکھیں ایسے ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اور جو رنگ ہمیں چاہیے اس کا وہ یہ گولڈن بران رنگ ہونا چاہیے ایسے اور جب یہ رنگ ہو جائے گا سپرنگ رول کا تو پھر ہمارے سپرنگ رول بلکل تیار ہے تو یہ دیکھیں اتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ جب کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو یہ آپ جب ڈش آؤٹ کریں گے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس چیز سے آپ ڈش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سوس استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ سالٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چٹنی کرنا چاہتے ہیں میرے پاس ہری چٹنی پوتنے کی اور ہری میرچ اور پوتنے کی بنی ہوئی تھی تو میں نے وہ ایسے دھئی میں مکس کر کے کیونکہ میرے بچوں کو تو یہ جوالی چٹنی بہت پسند ہے تو یہ میں نے ایسے دھئی میں مکس کر کے تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو مکس کر دیا تھا اور یہ اتنے مزے کا بنتا ہے تو آپ کھائیں انجوئی کریں اور ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا اور چلیں ہمیشہ کی طرح ملتے ہیں ایک اور دن ایک اور ریسیپی کے ساتھ اوکے جی بائی